نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے عورتیں تمہارے سفرد کی ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو ان سے درگزر کرنا ان سے پیار کرنا اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیئے باقاعدہ صحیح بخاری میں عدیث ہے یہ جو نوجوان ہیں مطالعہ کرنے والے پڑھنے سننے سمجھنے والے یاد رکھا کریں ان چیزوں کو حضرت برہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہیں حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں ان کی وہ اہلیاں ہیں وہ اپنے خامت سے علید کی چاہتی تھی ان کے خامت بڑی محبت کرتے تھے علیدہ ہونا نہیں چاہتے تھے خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامت میری بیوی مجھ سے سلا کر لے حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں خادمہ ہیں بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں بالاخر انہوں نے گزارش کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا کچھ اور ذرائع اختیار کیے حضرت مغیس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہر نے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ارز کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے سلا کر لیں تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں خادمہ ہیں ان کو بلا کے کہا تمہارا خامت صلح کرنا چاہتا ہے یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر وہ میری بھی نہیں تو گال رکھنی وہ میرے ککھاندہ بھی نہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ نے اسے حق دیا ہے اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے اس سے کون ہوتا ہے کوئی آگشیننے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرزت بریرہ سے کہا تمہارا خامت صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں تم اسے صلح کر لو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نارز کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کرے میں حاضر ہوں ایک بات پوچھ سکتی ہوں ایک گزارش کر لوں ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری ایک بات کر لوں تو کہا کرو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشور ہے یہ محبوب کی بات ہے محبوب کی کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے یا رسول اللہ ایک بات ارز کرو کرو حضور حکم ہے کہ مشور ہے تو نبی پاک نے فرمایا نہیں مشور ہے تم آقلہ ہو بالگہ ہو اسلام تمہیں بائے اختیار کرتا ہے چاہو تو رہو چاہو تو خلا لے لو عرض کردے لیکن حضور اگر مشور ہے تو پھر میں مغیس سے صلح نہیں کرنا چاہتی میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں ٹھیک ہو گئی بات ختم ہو گئی حضور نے کوئی زور نہیں دیتا ہے اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے وہ ظلم کرے میں آگیا ہوں صلح نہیں کرنی بھے تو کیوں آیا ہے تونے وقت گزارنا ہے جانے وہ خامد کس طرح کہو موسیقی